دوسرا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری سن اسیمبلی ہے یہ پڑے لکھے اس کی دیواریں پڑے لکھے انسان کی تاب نہیں لاسکتی پڑے لکھے گی تو کیا یہ کسی اماندار کی بھی تاب نہیں لاسکتی پورا سن جو ہے وہ چوک اٹھا کے کےک مار کے چلے جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں میں کسی قسم کا الزام فوج پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں ابھی جا رہے ہوگے نا آگے پیچھے سے کالی وی کو تمہیں جام کرے گی پھر تمہیں جام پتا چلے گا السلام علیکم میں ہوں سید آتف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ شو آن روبک ٹی وی این رکشہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں بیک ٹو بیک اپسوڈز ہم آپ کو لاکے دکھا رہے ہیں جو جو گیسٹ جو جو محترم لیڈر اور پولٹیشنز ہمیں اپنا ٹائم دیتے ہیں میں اور رمیز ان سے کھلے دل سے سوالات کرتے ہیں آج کے مہمان خاص ہیں ابھی زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں این اے ٹو فورٹی فائف کا اس کی کینڈیڈیٹ ہیں پی ایس پی کی طرح سے نمبر ون نمبر ٹو سیاست میں کافی عرصے سے ہیں اور بہت سی الگ الگ سیاسی جماعتوں سے وابستگی ان کی رہی ہے تو انٹرویو سے پہلے ہم نے کچھ جرنل سوال جواب کیے جس کے بعد انفورمیشن کے حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آج کچھ اچھا خزانہ جو ہے ہمیں ملنے جا رہا ہے آج کے ہمارے بڑی سینئر اور بڑی محترم مہمان جناب سید حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں سر سب سے پہلے نا 245 کے تمام مسائل کا حل صرف پی ایس پی اور آپ کے پاس ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ سوال کیوں کیا آپ نے مصطفح کمال جی کلیم کرتے ہیں کہ کراچی کا حل صرف میرے پاس ہے آپ ان کے کینڈیڈڈڈ نے اس لیے پوچھا نا 245 کا نہیں ہے ہمارے پاس پورے شہر کا ہی نہیں پورے ملک کے لیے جنڈا ہے ہمارے پاس پورے ملک کے لیے جنڈا ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی حلقے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بے مائنے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کوئی آدمی یہ کہہ کہ میں اس حلقے کا مسئلہ میں خود الیکٹ ہوں پہلا پی ٹی آئی کا الیکٹٹ ایم پی اے تھا کراچی کے اندر میرے بعد زمنی اور بائی کارٹ کے اندر الوی صاحب اور یہ سارے لوگ جیتے میں آپ کو بتاتا ہوں اسمبلی کے اندر میری آواز بلکل بے مائنے ہو گئی تھی میں خود اپنی اسمبلی میں فیل کرتا تھا کہ ایک شخص یا دو تین چار لوگ کچھ پرفارم نہیں کر سکتے اور پیپلز پارٹی جیسی کیا کہنا کارٹیل بھی نہیں میں تو کہوں گا کہ پولٹیکل مافیا یہ جو سندھ پہ مسلط ہے اس کی موجودگی کے اندر کوئی پولٹیکل گروپ پوزیٹیف پرفارمنس نہیں کر سکتا یہ سندھ اسمبلی کی بات کریں سندھ اسمبلی کی بات آپ کی غلطی ہے نصر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کو وہاں بات ہی نہیں کرنی جائی تھی وہاں تو سارے لوگ آپ کو پتا ہے کیسے بیٹھیں چار سو تخرینیں میری سندھ اسمبلی کے اندر میری پرفارمنس آپ سندھ اسمبلی میں دیکھ سکتے ہیں میں میں نے سب سے زیادہ فنڈس لیے لڑتا تھا اور میں نے فنڈس دلائے بھی آپ اگر آج اٹھائیں گے تو انڈس کو میں نے فنڈ دلائے سکھوئی گوٹ کو میں نے فنڈ دلائے ایسا یوٹی کو میں نے ان کو آپ ان سب سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ دو آزار تیرہ میں ان کٹ موشنز کے نتیجے میں لوگوں کو فنڈس ملنا شروع ہیں جو بڑھتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آلٹیمیٹ ارجر اللہ تعالی کے دربار میں مجھے ملے گا میں یہ پوچھتا تھا سر اب آپ جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے عدد فنڈ اٹھائے تو آپ کے حلقے میں وہ نظر آیا کیا وہ ایک موڈل حلقہ بنا کیا ایسا ہے کہ اس کے اندر گھستے ہیں تو میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ کچھ ایک کراچی سے اس کے کچھ الگ حالات ہیں جو پرانا حلقہ تھا وہ حلقہ تھا سائٹ کا ایڈیا سائٹ ایڈیا پتھان کالونی اور اورنگی کا بھی جو ایڈیا ایک یوسی اورنگی کی بھی پوری کی پوری لگتی ہے اس یوسی میں بھی جیسے بجلی نگر وغیرہ ہے تو سارا مزدوروں کا ایڈیا ہے میں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تلق چلا گیا اور وہاں سے اس بات کے اور ساڑھے چار سو ایسے کنیکشنز میں نے کٹے جو لوگ انڈسٹری کو عوام کو جو پانی مل رہا تھا وہ جارا تھا انڈسٹری کو میں نے کہا انڈسٹری ایفورٹ کر سکتی ہے خریدنے کے لیے اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہائی کورٹ کا جج اور آئی جی ساتھ کھڑا ہوا پھر یہ کنیکشنز کٹے مطبع آپ سوچ لیں کہ میں نے پیپسی کا کنیکشن کٹا تو یہ جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد چیف منسٹر ہاؤس کے اندر میرے خلاف مطبع پرس کانفرنس ہوئی کہ پانی مافیا یہ لائنیں کٹ رہا ہے تو سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری سن اسیمبلی ہے یہ پڑے لکھے اس کی دیواریں پڑے لکھے انسان کی تاب نہیں لاسکتی پڑے لکھے گی تو کیا یہ کسی اماندار کی بھی تاب نہیں لاسکتی سمجھے نا کسی سچ بولنے والے کی بھی تاب نہیں لاسکتی اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ گونگے بہرے سر کیونکہ آپ کو ریکارڈز کا بتا اس لئے آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیا الیکٹرک کا معاہدہ اصل میں ہے کس کے ساتھ یہ سندھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے یا انہوں نے مل کے کچھ کھایا پیا ہے دیکھیں کیا الیکٹرک ایک ایسا مافیا ہے جس نے کیا یہ یا ایک ایسی ارگنیزیشن ہے ملٹی نیشنل جو ہر کسی کو خرید لیتی ہے آج کراچی کا ہر بڑا وکیل ان کا وکیل ہے کوئی بھی آپ کیس لے جائیں کیا الیکٹرک کے کسی بھی بڑے وکیل کے پاس وہ کہے گا میں تو خود ان کا وکیلوں میں میں آپ کو کس نہیں لڑ سکتا میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ والی بات ای نو ایٹ پرسنلی ایز این لائر مطلب آپ اٹھا لیں جو بھی بڑا وکیلوں وہ ہر کچھ اس کے بعد آپ آجائیں جتنی پولٹیکل پارٹی ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں کیا الیکٹرک پر مظاہرہ کروا رہا تھا ایک مسئلہ کے پر اور کیا الیکٹرک کے اپنے حلقے کے مظاہرہ میں کروا رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ خان صاحب کی جتنی دیکھبھال ہے جتنا مطلب ان کا پروٹیکول ہے پاکستان سے باہر وہ کیا الیکٹرک دیکھتی ہے یا ابراج دیکھتی ہے سر آپ آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کرنٹلی پی ایس پی میں ہیں پہلے نون لیگ کے طرف سے بھی آپ لڑے اور پی ٹی آئی کی آپ نے بتایا کور کمیٹی میں تھے آج کل نیوز اور خبروں میں بڑا آ رہا ہے یہ فورن فنڈنگ اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو آپ کو بڑا قریب سے معلوم ہوں گی ہاں مجھے بہت کچھ معلوم ہے بلکل میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے اکاؤنٹس تھے جو ڈیکلیئر نہیں تھے ایسا بہت کچھ تھا زہرہ آپ نے مجھے فائلیں دیتی اور اسی طریقے سے ای نو ای پرسنلی نو کہ جو فنڈ میں ایون مطلب فائننس کمیٹی میں تھا میں سب سید جاوید اس کے ہیٹ تھے خان صاحب نے تو ابھی چند دن پہلے سپیچ میں کہے کہ ان کی کردار کشی کی جاری ہے یہ فورن فنڈنگ توشہ خانہ ایسی کوئی یہ فورن فنڈنگ بولیں یا کچھ بولیں انڈیکلیئرڈ اکاؤنٹس تھے یہ ایڈمیٹٹ پوزیشن ہے اس میں فورن فنڈنگ بھی باہر سے فورن فنڈنگ مینز نوٹ دیٹ دیٹس کے مطلب کوئی وہاں سے ایسی فنڈنگ آ رہی تھی جسے جیسے امکیوم کے پاس انڈین فنڈنگ آ رہی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں جو انڈیکلیئرڈ کیسز ہیں میں خانون کو سمجھتا ہوں اور الیکشن لاس کو جانتا ہوں میرے پاس سب سے زیادہ سندھ کے اندر میں نے کنٹسٹ کی ہیں الیکشن پیٹیشن میرے سے زیادہ کسی کے پاس الیکشن پیٹیشن نہیں ہیں ہر پارٹی کے الیکشن پیٹیشن میں نے کنٹسٹ کیے اسلام آباد سے لے کے اور ہائی کورٹ تک الیکشن ٹریبینلز تک آج بھی پی ٹی آئی کی ہو ایم کی ایم کی ہو پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لک کی ہو یا کسی کی ہو میرے پاس سب کی ہیں بلا تفریق میری پارٹی کے علاوہ میری پارٹی بھی سر ایدہ سیاسی ورگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج ہے یا فوج کا پاکستان ہے دیکھیں یار یہ میں آپ سے غلط بات ہے آپ کی یہ پاکستان کی فوج ہے میں اس میں ہم لوگ یہ الفاظ کی اس میں گمکس میں چلے جائیں یہ غلط ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج یہ فوج قربانیاں دے رہی ہے سیپ لارڈ بھی دو یہ لے رہی ہیں ڈی ایچ کیوں نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے آپ اس کو رسٹرکٹ کریں طریقے کار تیہ کریں کیسے لو ایسے نہ لو طریقے کار کون تیہ کرے گا آپ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عدلیہ تیہ کرے گی اس ملک کے اس ملک کے عوام تیہ کریں گے اس ملک کا سسٹم تیہ کرے گا آپ تیہ نہیں کرتے ہیں آپ ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں یہ تو چھوڑی ہے پلوٹ آپ کے سامنے بیریہ ٹاؤن پڑھا ہوا ہے اس کو کس نے روک لیا آپ مجھے بتائیے اس نے بھی مینیش کر لیا نا ہر قسم کا پلوٹ لے رہا ہے ہر قسم کا پلوٹ دے رہا ہے آپ فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ کسی پہ کوئی الزام آپ اٹھا لیں آپ انگریزوں کے دور کا اٹھا لیں ان کا تو طریقے کاری یہ تھا وہ زمین دیتے تھے اور مزے لیتے تھے یہ وڑے رے کیسے بن گئے آپ ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھیں آپ اپنی فوج پہ الزام لگا کے تھنڈے بیٹھے ہوئے میں کسی قسم کا الزام فوج پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں اچھا کیونکہ صاحب کانون جانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سکول میں چھوٹے بچوں کی دو مہینے کی چھوٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی پھر جب وہ اپنے گیجویشن میں جاتے ہیں تو وہ دو مہینے کی چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں ایک جج جو اتنی خاص پوزیشن پہ بیٹھاتا ہے سر وہ گرمیوں کی دو مہینے کی چھوٹیاں لیتا ہے دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت بھی میرے ساتھی میرے جونئر بینچ کے اوپر موجود ہیں ایڈونٹ ڈونٹ ٹو نیم اے ایون وہ سپریم کورٹ میں میرے بہت ہی خریبی ساتھی ایسے کہ روزانہ کے ساتھی بھی جیجز سے ہیں نہیں سر نام نہیں لیے گا ہمیں کل چھوٹ پہ بھی جانا ہے سر لوگوں کی تقدیر ہیں ایک بات تقدیروں کوئی مسئلہ نہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھئے وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹیاں پریولیجز یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کم ہیں آج بھی آپ کو غلط فہمی ہے اس بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے مطابق حق ملنا چاہیے نہیں یعنی دو مہینے کی چھوٹی ملنی چاہیے دو مہینے کی چھوٹی کی بات الگ ہے دو مہینے کی چھوٹی کے اندر کوٹیں کھلی ہوتی ہیں آدھے سے زیادہ ججز بیٹھے ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ ہاں یہ سارا گمک ہے یہ ساری سر ایک کیس بیس 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 سال چل رہی گمک ہے یہ سسٹم کی خرابی ہے یہ سسٹم تو آپ نے درمک چھٹا نکال دیا تھا آپ میرے کو آپ بتائیے کہ کوئی ڈے ٹو ڈے پرسیڈنگ کے اوپر کوئی کیسز چل جائیں کیوں نہیں چلاتے کیوں سسٹم نہیں بناتے کیوں لاؤ نہیں بناتے کیسز کی کیٹیگریز کو کیوں الگ نہیں کرتے تو آپ تو بتا رہے ہیں جو لاؤ میں کریں ان کو اس حملی میں پتہ ہی نہیں کہ ریزولیشن کیسے پاس کرنا ہے کانون کیسے چلنا ہے میں بلکل ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی دیکھیں ابھی فروع نصیم نے اس پہ بہت کام کیا تھا اور بہت سی چیزیں سامنے بھی آگئی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا ہے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے پنجاب کاف اور پی ٹی آئی کے پاس ہے ادھر باپ بیٹھے ہیں ادھر سندھ میں آپ کے سامنے کھچڑی بنی ہوئے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے آپ نے سیاست کو دیکھا اب بتائیں اگلے پانچ سال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی بہت ساری جہدیں ہیں یہاں کے لوگوں کو اگر انیشلی ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہندوستان ایک ملک ہے اس کی آپ پولٹیکل ہسٹری کو دیکھیں ہم نے وہ وڈیرہ شاہی نظام جو ہے نا اس کو مستحکم رکھاوا ہے آج بھی جو انگریزوں نے قائم کیا تھا اسی کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے بٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا فون کر کر کے یہ ہسٹری ہے نا فون کر کر کے بتایا تھا کہ میں یہ لارہا ہوں لینڈ ریفارمز لارہا ہوں زمین اپنے نام سے ہٹا لو یہی ہوا تھا نا تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اس کے نتائج ہم بھگت رہیں اور سب سے بڑے ہم اس شوق میں مبتلا تھے الطاف حسین صاحب بھی کہ وہ پیر کہلائیں وہ بھی اس طریقے سے مطلب ایک وہ لینڈ کروزر اور پیجارو ٹائپ پیجارو میں پھریں اس شوق میں آگئے تھے وہ ففٹی موٹسیکل سے وہ بھی ایک وڈیرہ انڈٹی میں آنا چاہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹی وی توڑ دو کلشن کوف لے لو میں نے ان کی تقریبیں خود سنیئے یہ ممکن نہیں تھا یہ جو انہوں نے کیا تباہی مچا دی یہ شہر جو لیاقت علی خان جیسے آدمی نے اپنے سینے پہ گولی کھا کر مہاجروں کی عزت رکھی تھی لیاقت علی خان کے بارے میں میرا فرم بلیو ہے کہ وہ اگر سینے پہ اپنی گولی کھا کر اس ملک کی عزت نہیں رکھتا اس ملک کے اندر ہجرت کر کے آنے والوں کی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہماری کوئی انٹیٹی نہیں ہوتی جب اس کی میں نے اس کا پرسنلی خود سکسیشن کی فائل دیکھی ہے چار سو روپے تھے اس کے اکاؤنٹ کے اندر جب انہیں شہید کیا گیا چار سو روپے تھے ان کے اکاؤنٹ میں آج بھی ان کا بیٹا میرے بہنوی کے گھر کے اندر چھوٹے سے اس کے اندر گھر کے اندر پی سی ایچ ایس کے اندر وہ رہتا ہے قرائے میں وہ کراچی کی ستیہ ناسی میں سر سب سے زیادہ کس جماعت کا ہاتھ ہے ابھی آپ آئے ہیں ہمارے سوڈیو ایک گھنٹے سترہ منٹ آپ کو لگے ٹریفک تو تھا لیکن ٹریفک کے علاوہ نیچے سڑکیں بھی تو تھیں پچھتر سال کی سالگیرہ منا رہے ہیں ہاں اُبلتے وے گھٹر اور ٹو ٹی وی سڑکیں یہ پیپلز پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی ہے یہ ایم کیو ایم ہے یہ پی ٹی آئی ہے تینوں ایک ہزارہ رب کا پیکج دے رہے تھے خان صاحب جارہ سو رب کا دے رہے تھے اٹھارہ سو رب کہہ رہے ہیں بلاول کہہ رہے تھے میں نے خرچ کروا دی ہیں کراچی کے اوپر مجھے تو نظری نہیں آتے گئیں اسی سے تو ان کی بلندوں بارہ امارتیں بن رہی ہیں یہ سارے پیسے جو ہے اسٹیٹ لائف کی چیک پہ بنتے ہیں سر جو کبھی ملتا ہی نہیں ہے جزر یہ بتائیے کیونکہ اب آپ نے مستو کمال کی پارٹی جوائن کی ہوئے تو جس پارٹی کا آپ جگہ کر رہے ہیں مستو کمال بھی تو اس کا بہت اڑسا حصہ رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کہ وہ اس والے گیم سے بلکل یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پولٹیکل تھیوری ہے ایک پولٹیکل تھیوری یہ ہے کہ اس قسم کی پارٹیاں جیسے ایمکیم تھی گینگسٹر ٹائپ پارٹی اس کو کوئی باہر سے توڑ نہیں سکتا تھا جب بھی ان پہ حملہ ہوتا تھا جب بھی ان کے باہر سے کوئی ان پہ ہوتا تھا تو یہ جوائنٹ ہو جاتے تھے اور اس سے یہ لڑتے تھے جب یہ آئے تو ان کے تیسرے دن میں ان کے پاس چلا گیا تھا پہلے دن ان کو فون کر لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی میں یہ بہترین آدمی تھا اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی میں سمجھتا تھا اس وقت میری کلکولیشن تھی آپ مرسطفہ کمال سے پوچھ سکتے ہیں میری کلکولیشن تھی کہ اگر ایمکیم کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہے اس کی پریس کانفرنس نے میرے کو اور تقفیت دے دی ان کو فون کیا میں نے ایک صافی سے اسمبلی میں تھا میں نے اس سے نمبر مانگایا اس نے مجھے نمبر دیا میسیج کیا میں نے کہا بھی یہ دھائی تین گھنٹے تک یہ ہے اس خائم خانی مجھ سے ڈسکس کرتے رہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے میں نے اپنا مافیوز ضمیر بیان کیا کہ میں کیوں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اور ان ریال سنس اب میں چھے سال سے ہوں میں نے استفادیہ تھا باقاعدہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اندازہ ان کو ہو گیا میں ان کا وائس چیئرمن ہوں اس وقت ان کی پارٹی کا اجازہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹیز میں کچھ دیکھا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مصطفہ کامال ایک ایسے فیز میں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور ان کی ویل ہے وہ کر بھی لیں گے دیکھئے میں آپ کو ایک بابت ہوں آپ اٹھا لیجئے لیڈرشپ مطلب آپ کمپیر کریں میں آپ سے بالکل ایمانداری سے ہی ویلی بات کروں گا کہ کراچی سندھ پاکستان ہر لیول پہ آپ لوگوں کو اٹھا لیں آپ کو ایک تو مصطفہ کامال فولی ایکسپیرینس پروپر آدمی نظر آئے گا جس کا سی وی پروپر ہے پاکستان میں پولٹیکس کرنے کے لیے نیچے لیول سے آیا ہے دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے استمبول کا میئر تھا آج اس کا صدر بنا ہوا ہے ایران کا تہران کا میئر تھا اس سے پہلے صدر تھا آپ دنیا میں کئی اٹھا لیں بیٹن کا پرائم منسٹر وہ لندن کا میئر تھا میں آپ کو بتاؤں ایسے ایکسپیرینس لوگ جب پولٹیکس کے اندر آگے بڑھیں گے تو دیفنیٹلی ان کے پاس اس کے حل ہوں گے اس ملک کے ان کے پاس ٹیم بھی جمع ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹیم جمع نہیں ہوئی ہے جو بلدیاتی قوانین پہ آپ نے ان کا انٹریویو کیا ہوگا انہوں نے اس بات کی ہوگی آپ کو وہ بہت ہی ارخ ریزی سے اس پہ کام ہوا ہے میں نے بھی کام کیا ہے اس پہ بہت مجھے معلوم ہے بڑی ارخ ریزی سے کام ہوا ہے اس کے اوپر بہت سونج بچار اور بہت ہی صحیح لوگوں نے اس پورا ایک ڈوزیر بنا دیا ہے وقت آئے گا کہ وہ سامنے آئے گا انڈیا نے اس کے اوپر نائنٹین نائنٹی ٹو میں اپنے کانسٹیٹیوشن میں امنمنٹ کر کے یہ کام کر لیا جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوا اگر یہ لاؤ یہاں پہ آ گیا تو پاکستان کے گلی کوچے مضبوط ہو جائیں گے اور گلی کوچے کے اندر خیادت مضبوط ہو جائے گی اور لوگ پھر ان کا گریبان پکڑ سکیں گے ان کو الیکٹ کرتے وقت سوچ سکیں گے اچھا سر یہ یہ جو ہمارے لوگوں کا نارملی مائنڈ شیٹ ہے کہ جو یونین کانسل پہ صحیح کام کرے اس کو ایم پی بنایا جائے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایم پی کرتا ہے یونین کانسل کے کام یہ ہمارے ایک غلط فہمی ہے تو یہ کیسے سمجھائیں گے وہ وفاق سے اٹھارویں ترمیم کر گئے انہوں نے صوبے میں پیک کر دیا صوبے میں پیک کر گئے پیپلز فارڈی نے ہمارا ڈھول بنا دیا اب آپ کہہ رہے ہیں اور شہری اور چھوٹے ڈھولنا مجھے میں آپ کو ایک مزہ بتاتا ہوں آپ ون فورٹی اے ہیں نا کانسٹیٹوشن کی جس کے اندر پاورز دیے گئے ہیں جس امینڈمنٹ کے ذریعے سے وہ پتہ ہے آپ کو ایکچویٹی وہ ون فورٹی ہے کیا ون فورٹی ہے ایڈوکیٹ جنرل کے اختیارات ہیں کانسٹیٹوشن میں انہوں نے مزاق کیا ہے ون فورٹی اے اس کے ساتھ لگا دی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس امینڈمنٹ کا اس کو ایک ون فورٹی اے پک لگا دی میں تب اس کو اتنا نان سیریس لیا ہے ایٹین دے امینڈمنٹ کے اندر آپ جب کانسٹیٹوشن اٹھائیں گے آپ پڑھیں گے ون فورٹی کیا ہے ون فورٹی ہے پاورز آف دی ایڈوکیٹ جنرل اپائنٹمنٹ آف ایڈوکیٹ جنرل اور آپ جب ون فورٹی اے اس کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد تو چار لائنوں چار لائنوں کے اندر پاورز دے دیے گئے فائننشل ایڈمسٹیٹیو اور وہ بلدیات کو مزاق کیا گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایڈوکیٹ جنرل اگر انہ نے لگا دیا بلدیات نہیں میں آپ کوئی بلدیات کی کوئی بات نہیں میں بلدیات کو لگا نہیں سکتے میں بتا رہا ہوں کتنا ناؤن سیریس ایڈیٹیوٹ تھا بھائی بلدیات کے لیے اسپیسیفک سیکشن ہے ایک سیکشن ہے آرٹیکل تھارٹی ٹو ہے شاید وہ اس کے اندر کلیر بتایا گیا ہے کہ کس کس کے پاورز کیسے کیسے ہوں گے اس کے اندر لاتے اس کے اندر ڈیٹیل ایمنٹمنٹ مطلب ایمینٹ اسے انہوں نے پراپر جگہ پلیس بھی نہیں کی مطلب جیسے سیونٹی اور ون ٹو فائف آلٹر ہوتی ہے ایسی کسی نے ون فورٹی کو پکڑ کے آمنٹ کر دیا سر زبردست سر ادھر سارے میکینک بیٹھے ہوئے ہیں اوپر میکینکی تو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ان کو یاد آگیا کہ یہ کرنا ہے اور خاص طور پر ایم کیم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے بھی ان کے پر زور دالک کرنا ہے حضر داری صاحب نے کہا ایدھر آب 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 آئی سر زبردست زبردست انسان ہیں سر یقین مانے پورا سندھ جو ہے وہ چوک اٹھا کے کک مار کے چلے جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں سر تو صاحب یہ قانون میں خم موجود ہے تو اگر مستوہ کمال میر بن بھی گئے تو کیسے کریں گے جب یہ قانون میں خم ہم یہ قانون جو ہے نا ہم اس قانون کو امنٹ کریں گے ہم کانسٹیٹوشن کے اندر مطلب اس امنٹ کو لائیں گے ہم کوئی وزارتیں وزارتیں نہیں لیں گے سر وسیم اختر صاحب یہ بات بولتے بولتے میر بنے اور بولتے بولتے میر سے اتر بھی گئے خط دکھا رہے تھے پھر وہ روتے ہوئے پھر ہم سے ابھی بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ جیتا اور میں نے وہ جیتا وہ اپلائے نہیں کر رہے ہوں کہہ رہے ہیں دنیا میں دو چار میرز میں میرا نام ہے ہاں دو چار میرز نہیں جنہوں نے جیل میں دو سال کا ٹینئور گزارا دورنگ میرشپ مطلب ان کا جو ٹینئور رہا ہے ان کا جو طریقہ کار رہا ہے میں اپنے وقت کا زیان سمجھتا ہوں چار آپ بولیں یہ زیاء الحق ہوگا نہیں میں زیان سمجھتا ہوں میں کیا بولوں یار آپ بتائیے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے مطلب اپنی اپنی خرابیوں کو جسٹیفائی کر رہی ہے نہیں سر یہ مطلب یہ سوال بہرل بنتا ہے کہ وہ ایک میر رہے ان کے پاس اختیار نہیں تھے تو اب اگلا جو جرنل الیکشن ہو رہے ہیں ہم شوز کر رہے ہیں سارے یوٹیوبرز لگے ہیں ماشاءاللہ جن کو ریپ گانے بنانے آتے ہیں وہ بھی انٹرویو میں لگے پڑے ہیں کہ چلو نمبر آ جائیں گے بات یہ کہ رائٹس تو ہیں ہی نہیں میر کے پاس سر تو ہوگا کہ کوئی بھی جماعت بولے ہمارا بنے گا تو کریں گے کیا آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ مجھے دس باتیں بتائیں سر عمران خان صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ صدر بن جائی ہے وزیراعظم نہیں بنے انہوں نے بولا میرے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو میں نے اس کا کہا میں نے کہا کیا زرداری صاحب کے پاس اختیارات نہیں تھے دیکھئے پولٹیکس یہ ہے جو بڑھ کے تھام لے گا جام اسی کا ہے واؤ کیدھر ہے جام سمجھے نا پولٹیکس اس چیز کا نام ہے جو بڑھ کے تھام لے جام اسی کا ہے ابھی جا رہے ہوگے نا آگے بیچھے سے کالی ویگو تمہیں جام کرے گی پھر تمہیں جام پتا چلے گا پاکستان پاکستان کی لوگ نہیں کھڑے ہوں گے یہ تو میں بینگ آ ینگ بوئے اور ہم لوگ رہتے ہیں سب میں دیکھا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا یہ پیٹرول اور گیس کی اور ایٹی ایم کی لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے جو حالات ہیں آپ کے سامنے تیسرا کوئی حل بتائیں ملک کو سیدھا کرنے کا نا ہو نا امید نا امیدی زوال علم و عرفان ہیں امید مرد ممن ہے خدا کے رازدانوں میں سمجھے آپ نا امید نہ ہوں امید کے دامن کو نہ چھوڑیں میں سمجھتا ہوں میں تو نوجوان نسل کو میں سینئر ہوں اور میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ امید کے دامن کو نہ چھوڑو سمجھے نا امید جو ہے نا راستہ بتاتی ہے امید رکھیں آپ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ بے وستہ شجر سے آپ اچھی چیز بھوئیں آپ اچھی چیز کٹیں گے آپ خراب چیز بھوئیں گے خراب چیز کٹیں گے ہوا یہ کہ سر ہم نے امرود کا پیڑ لگایا ہے ایک پولیٹیشن آگے کہتا ہے میں عام نکال دوں گا دوسرے آگے کہتا ہے میں اس میں سے چیری بھی نکالوں گا ایک آگے کہتا ہے میں کچھ نہیں نکالوں گا شاہر تھوڑو ڈیریک جوس نکلنا شروع جائے گا یہ سب جماعتوں کی منجن ہیں آپ کے سامنے میں آپ کو ایک باہر بتاؤں کہ اب یہ تو آپ کو مجھ کو فیصلہ کرنا ہے کونسا منجن اچھا ہے کونسا منجن اچھا نہیں ہے حالانکہ ٹوٹ پیس کے زمانے میں رہ رہے ہیں پھر بھی ہم آج بھی ہم خریدتے منجن ہی ہیں منجن ہی خریدنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس اینکیو تینکیو سو مچ سر فوریور پریشیس ٹائم اور آپ سے بڑا دل کھول کے دل کی باتیں کی اور آپ نے اچھا جواب دیا مجھے ایک کفیل میز فرازم چاروں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم نے اس کرسی پہ کبھی بلال کیوٹو کو بٹھایا تھا اور آج واقعی اس کرسی کے جو حقدار ہیں جو ایک پاکستان کو جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کو پولیٹکس کو ان سے بڑی کھلی طریقے سے باتیں کی امید کرتے ہیں آج کا شو انفرومیٹک شو رہا ہوگا اور آپ کے کمنگ اپ الیکشنز کے لیے آپ کو نیک خواہش آثر ہماری طرح سے پوری ٹیم کی طرح سے روبک رکشا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں دو گیو اس یور فیڈ بیک تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ